نمسکار میں ہوں گورت سیاستہ پرائیم اتپریس میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے اتپریس کی رات دھانی لخنوں میں ایک سرابی کپڑا بیپاری نے اپنی پتنی کی چاکو مار کر ہرتیا کر دی گھٹنا کے بعد آروپی فرار ہو گیا جس کی سجن پا کر موقع پہ پہنچی پولیس نے گھٹنا ستل کی فورنسک جانچ کی اور سو کو پوشٹ مارڈم کے لیے بھیج دیا کپڑا ادھمی آدھر کپور اپنی پتنی سیوانی اور دو بچوں کے ساتھ مہانگر کے سیوازی نگر پیپر مل کالونی ستھت علایہ اپارٹمنٹ پر رہتے تھے پھلال آروپی پولیس کی گھرپت میں ہے آروپی پہلے بھی کئی بار آتھمیتیا کی کوشش کر چکا ہے ایک سوچنا پراؤکت ہوئی کہ دھانا مہانگر ستھت علایہ اپارٹمنٹ میں ایک پریوار میں پتی نے اپنی پتنی کی چاکو مار کر ہرتیا کر دی ہے چانچ کے دوران یہ ایک جانکاری پراؤکت ہوئی کہ دونوں کے بیچ میں واد دیواد ہوا تھا اور اس کے اپراند جو پتی ہے اس کا نام آدھر کپور ہے اس نے اپنی پتنی کو چاکو مارا اور ان کو علاج کے لیے جب لوہیا اسپطال لے گئے تو وہاں پر ان کی مرتی ہو گئی اس سمبند میں مرتکہ کے پتا کی تحریر پر ابھیوک پنجکرت کیا گیا ہے فیلڈ اوڈٹ کی ٹیم دوارا موقع پر ساکشنکلنگی کاروائی کی گئی ہے آروپی پتی ہے اس کی گرفتاری شیگر کی جائے لخناؤں کے مہانگر تھانا چھتر اس تھیت پیپر میل کالونی میں علاج اپارٹمنٹ کے فرسٹ فلور پر رہنے والے آدیت نے اپنی پتنی کی چاکو سے گوت کر ہتیا کر دی ہتیا کرنے کے بعد پتی موقع سے بھاگا تو اس نے پہلی منجل سے نیچے چھلانگ لگا دی ہم اس گھر کی تصویر بھی دکھائیں گے جس گھر میں کپڑا ویپاری آدیت اپنے پریوار کے ساتھ نیواز کرتا تھا یہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں گھر کی تصویر دیکھ رہے ہیں اسی کمرے میں آدیت پریوار کے ساتھ رہتا تھا دیر رات نسے کی حالت میں یہاں پہنچا اور دیری سے دروازہ کھولنے کے بیچ ویواد ہوا اس ویواد میں اس نے ایک آئیک چاکو سے گوت کر اس کی ہتیا کر دی یہ جہاں پر جو تصویر ہے آپ اس فرس پر دیکھ رہے ہوں گے یہ فرس اسی کی گواہی دے رہی ہے کہ اس طریقے سے ہتیا کرنے کے بعد یہاں پر خون سے چاروں طرف خون کی چھیٹے پڑی ہوئی ہیں دیوال پر خون پڑا ہوا ہے جینے پر خون کی چھیٹے پڑی ہوئی ہیں اس کے بعد جب وہ ہتیا کرنے کے بعد وہ یہاں سے نکلا تو یہ جو آپ پہلی منجل کا چھجا دیکھ رہے ہیں یہی سے اس نے چھلانگ لگائی جس کے بعد وہ بھی چوٹیل ہو گیا سر میں چوٹ آنے کی وجہ سے اس کو پرما سنٹر میں بھرتی کرائے گیا ہے فیلحال موقع پر جب پولیس پہنچی تھی پولیس نے اپنی جانچ پرطال کی تو جانچ پرطال کرنے کے بعد شو کو پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا لیکن اس ماملے کے اگر بات چیت کی جائے تو بات چیت جس طریقے سے ابھی تک سامنے آئی ہے کہ عادت نے اپنے دونوں بچوں کے سامنے ہی اپنی پتنی کی حتیہ کی تھی فیلحال اس ماملے میں پولیس عدیکاری کا صافتہ اور سے کہنا ہے کہ آروپی پولیس کی حراست میں ہے اور اس کا اسپدال میں علاج چل رہا ہے حلاج کے بعد جو آگے کی کارروائی ہے پولیس اس کو پوری کرے گی فیلحال حتیہ کے پیچھے ابھی تک جو وجہ بتائی گئی ہے وہ ہے نصرے کے بیچ جو ویواد ہو رہا تھا اسی ویواد میں اس کو موت کی نیند سولائی گئی ہے ویڈیو چنلیس ویجے کمار کے ساتھ محمد کلیم پرائیم ٹی وی لکھنو لکھنو میں دیپا والی کے تیوار کی بیچ سرسچہ بیوستہ اہم مددہ رہتا ہے بھیڑ بھارب آلے علاقوں میں اکثر برماس میلاؤں کو نسانہ بنا کا لوٹ پارٹ کی بارداتوں کو انجام دیتے ہیں اسی بھی پتھاکوں کی دکانوں کے آس پاس آگ لگنے کے دوران ان سے بچنے کی خاص انجام بھی کیے جا رہا ہے دیپاولی کا تیوار تیوار کے دوران سرکچہ ویوستہ سرکچہ ویوستہوں میں مہلاؤں پر خاص فوکس اس کی وجہ لوٹ اور اسنیچیں اس معاملے کو لے کر کے زیادہ باتشت کے لیے ہمارے ساتھ ایڈی سی پی ایسٹ سیاد علیہ آباز جی موجود ہیں سر جس طریقے سے تیوار آ رہا ہے تیواروں میں اکثر دیکھایا تھا ہے بھیڑ بھار علاقے میں مہلاؤں کو زیادہ لوگ چینید کرتے ہیں ان کے ساتھ گھٹنائے کرتے ہیں تو ان گھٹناؤں سے نپٹنے کے لیے کیا کچھ تیاریاں کی گئی ہیں دیکھیں جہاں جہاں پر بھی بھیڑ بھار ہے اور جہاں جہاں پہ بھی مہلائیں شام کو مارکٹس میں کٹھا ہو رہی ہیں ہر جگہ بیسکلی مہلہ سمبندی پیٹرولنگ بھی ہو رہی ہے جو ہماری پنگ بود کی مہلائیں ہیں وہ بھی پیٹرولنگ کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارا انٹی رومیو سیل میں جو بھی مہلائیں کاریرات ہیں اور جو تھانر مہلائیں چاہے وہ مہلہ ہیلپ ڈیس کی ہوں سب کے بیٹ بٹے ہوئے ہیں اور اس بیٹ کے حساب سے بھیڑ بھار والے ایریے میں پیٹرولنگ ہو رہی ہے پکٹنگ ہو رہی ہے اور گست کیا جا رہا ہے پریاس یہ کیا جا رہا ہے کہ کسی مہلہ کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کی آدھر بھاگپور گھٹنا نہ ہو اور ایک ہم سرکچہ کا ماحول پروائیڈ کر پائیں پریاس ہمارا پورا یہ ہے سر سرکچہ کی بات ہو گئی اس کے ساتھ اگر بات کی جائے پٹاکوں کی دکانوں کو لے کر کیونکہ یہ دکھا آتا ہے پٹاکوں کی دکانوں کے پاس جو بارود رہتا ہے کئی بار آگ لگتی ہے آگ لگنے سے ایک بڑی گھٹنا بھی ہوتی ہے تو اس سے نپٹنے کے لیے کیا کچھ سیاریاں کی گئی ہیں دیکھیں کئی جگہ پر پٹاکوں کی چھوٹے چھوٹے لائسنسز لیے جاتے ہیں temporary لائسنسز دو دو دن کے تین تین دن کے اور اس میں دو تین مخ باتیں ہیں جن کا ہم پریاس کر رہے ہیں کہ جتنے دن کے لیے لائسنسز مل رہے ہیں پہلے تو دکانیں اتنے ہی دن لگیں دوسرا جو بھی اگنی شمن ریلیٹیڈ جو بھی ایکوپمنٹس ان کو رکھنے ہیں جب تک ان کی پورتی نہیں ہوگی جب تک سی اے فو سے ریپورٹ نہیں ملے گی تب تک پولیس اس میں کلیرنس نہیں دے گی اور تیسری چیز جو اس میں دیکھی جارہی ہے کہ جتنی کیپسٹی ہے مان لیجیے اگر کوئی میدان ہے جہاں پہ بیس دکانیں لگنے کا پہید جگہ ہے تو ہم بیس دکانوں کو ہی لائسنسز دیں گے ہم اس میں پچیس یا بائیس دکانوں کو لائسنس نہیں دیں گے سر تہوار کے دوران اکثر دیکھنے کو ملتا ہے لائن آرڈر زیادہ خراب ہوتا ہے پولیس کے اوپر ایک بڑی جمہداری رہتی ہے تو لائن آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے جو پبلک ہے پبلک سے کیا کچھ آپ کی اپیل رہے گی جس سے یہ تہوار ہے سانتی پور طریقے سے نفٹائے جا سکے دیکھیں میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ چونکہ تہوار ہے سب کو پتا ہے کہ بھیر بھار بڑھتی ہے کافی لوگ مارکٹ میں نکلتے ہیں نیچرلی سب کو شاپنگ کرنی ہوتی دھنتیرس والے دن وشیشتہ لوگ نکلتے ہیں تو ہماری اپیل بس یہی رہے گی کہ ہو سکتا ہے کہ کئی جگہ ہم کو ٹرافک ڈائیورجنز کرنے پڑے تو اس میں ہمارا پورا سعیوگ کریں کئی جگہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ بھیر بھار والی مارکٹس ہیں جیسے پترکار پورا مارکٹ ہو گئی تیلی باگ مارکٹ ہو گئی اگر میں اپنے چھتری بات کروں یا آلم باگ مارکٹ ہو گئی بنگلا بجار ہو گیا جہاں پر شام کے سمیں ایسی سمبھاؤنا ہوتی ہے کہ اگر ساری گاڑیا مارکٹ پہ چلے گئی تو یہ جام والی ستیتھی کئی کئی بار کریئیٹ ہو جاتی ہے تو میری اپیل یہی رہ گئی کہ جہاں پہ بھی پولیس ڈائیورجن کر آیا یا جہاں جہاں پر بھی جام سمبندی جو بھی میجر ہم لے رہے ہیں چاہے اس کے لیے ہم آرٹیفیشل یا ٹیمپریری پارکنگز کر آیا وہاں پہ اپنی پارکنگز کر کے تھوڑا سا پیدل چلیں اور کسی بھی طرح کا ہمارا ٹرافک کنٹرول روم پورے ٹائم سوچارو طریقے سے چلتا ہے اس پر اگر کوئی سمسیاں ہوتی تو اس پر ہمیں سوچنا پروائیڈ کریں تیوہار کے دوران سراب کا سیون زیادہ دیکھا جاتا ہے سڑک ہاتھ سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں تو ان لوگوں سے کیا کچھ کہیں گے جسے کی لوگ گھروں تک سیفلی پہنچیں دیکھیں میری تو یہی اپیل رہے گی کہ جیون ہے تو تیوہار ہے تو کوئی ایسی ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے ہم سب کا آپ کا پریوار دکھی ہو کیونکہ پریوار میں جب کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تیوہار کا کوئی معنی نہیں رہ جاتے ریگارڈنگ پولیس تو ہم کوشش کریں گے کہ جہاں پر بھی اس طرح کی دکانے ہیں وہاں پر ہم چیکنگ چلائیں گے اور بریتھ انیلائزرز کے ساتھ ہم پورا پریاس کریں گے کہ اس طرح لوگ جو ہے انافشک طریقے سے شراب نہ پیئیں اور بیچ بیچ میں ہم چیکنگ ابھیان میں چلاتے رہیں گے جہاں پر ہم ریش ڈرائیونگ کو کنٹرول کر سکیں تو جس طریقے سے ہمارے ساتھ باتشت کرنے کے لیے ایڈی سی پی ایسٹ سید علی عباس جی موجود تھے انہوں نے صافتہ اور سے بتایا ہے کہ تیوہار کو لے کر کے کیا کچھ سرچہ ویوستہ ہے کیا کچھ لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کیونکہ تیوہار کے دوران اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو جاہر سی بات ہے پورا گھر اس کا شکار ہوتا ہے تو تیوہار کے دوران سرکچیت رہیں اور سراب کے سیون سے بچتے ہوئے گاڑیوں کا استعمال کریں ویڈیو جنلیس ویجائی کے ساتھ محمد کلیم پرائیم ٹی وی لکھنو لکھنو کے پوروی جنل میں بڑھ رہی لوٹ اور چوری گھٹناوں کا پولیس نے کھلاسہ کیا پولیس نے چوری کے کھلاسہ کرتے ہوئے دو ساتھر چوروں کو گرفتار کیا ہے اس کے علاوہ پولیس نے لوٹ اور چوری کا مال بھی برامر کیا ہے دیکھیں یہ بائیس دس میں ایک گھٹنا تھانا چیتر آشیانہ میں ہوئی دی اس صبح ساتھ سوہ ساتھ بجے کے آس پاس کی تھی اس میں ایک مہیلہ اپنے گھر کے پاس ٹیل رہی تھی جس میں دو بائیک سوار لوگوں نے آکے اس کی چین سنیچ کی تھی اور چین سنیچ کرنے کے بعد پولیس نے تتکال ٹی میں لگا کر اس کو ٹیس کرنا شروع کیا اسی کرم میں تھانا چیتر آشیانہ میں اسی بی کینڈ کے دوارا انسپیکٹر آشیانہ کے دوارا بہت اچھا کار کرتے ہوئے دو لٹنوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں ایک بائیک کی برامتگی بھی ہے اور انٹریسٹنگلی وہ بائیک انہوں نے چوری کی تھی کرشنانگر تھانے سے اس کا مقدمہ پہلے لکھا ہوا ہے جب پولیس ان کے پیچھے پڑی ان کے کپڑوں سے ان کو ٹریس کرنے کا پریاش کیا جانے لگا تو انہوں نے وہ بائیک علمبہ کے پاس چھوڑ دی پولیس کو برامتگ کرنے کے لیے لیکن چونکہ پولیس تب تک اس میں کافی ایڈوانس کام کر چکی تھی اور ان کی گرفتاری کی گئی اور جیسے آپ پوچھ رہے تھے کہ اس میں کس طرح سے یہ چنیت کر دیتے دیکھیں ان کا پورا ایک گینگ ہے اور ہم یہی پہ نہیں رکیں گے اس کے علاوہ اس میں دو تین لوگ اور بھی ہیں جن کے ہم گرفتاری کریں گے اس میں تاکہ اس طرح کی حرکتوں پہ گھٹناو کوئے لگام لگایا جا سکے اگلی خبر بہرائیس ہے بہرائیس شہر کے ایک یوبک نے سدر برائق انوبما جیسوال اور ان کے پتی اسوک جیسوال کی پوٹو پر آپ پتی جنے ٹپ پڑے کی آپ کو بتا دے پوٹو سوچل میڈیا پر جم کر بارر ہو رہی ہے اس کی جنکاری ہونے پر بھاچپا یوبا مورچا کے جلا منتری اور نگر ادھیس نے کوتو والے دیہات میں کیس درج کرا دیا ہے آلی خبر بہرائیس سے بہرائیس کلٹیٹ ستھدھنہ ستھلپا اکتر ہوئے شہکڑوں جن سواست رچھک یوجنا کے پورو کرمچاریوں نے جمکہ پر رسن کیا انہوں نے راستپتی کو سمجھت گیاپن سٹی مجیسٹیٹ سالنی پر بھاگار کو سوپا ان کا کہنا ہے کہ انیس ستر سے لے کر دویار دو تک انہوں نے بینا ماندے کے کار کیا اور دویار دو میں بینا کار پتا ہے انہوں نے نکال دیا گیا جس کو لے کر ان کے دوارہ ساسن سے لے کر ریڈکاریوں کے در چکر کاٹے گئے اور اس کے بابجور ان کا اکیس سالوں سے ان کا بقایا ماندے نے لیا گیا یا شدیر سنگھ پردیس ادھاک جانسوہ رچھک کلیان سمیت اکتر پردیس ہم لوگ انیس سو ستتر سے لوگبند راجنان جی ساتھ منتری تھے انہوں نے ایک سکیم چالی کی تھی جانسوہ رچھک کیوجنا اسی کے تحت کام کرتے تھے تین بارس کا بانڈ بھرایا گیا تھا اور پھر کہیں آپ کام نہیں کر سکتے ہیں دوسری نوکری نہیں کر سکتے ہیں لیکن دو ازار دو میں ہم لوگوں کو نکال دیا گیا لیکن ہم لوگ لگاتار دھرنا پردرسن اوچ نیال ہے اوچ تم نیال ہے لیکن ہم لوگوں کو آج تک پتایا ماندے یا ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی لاب نہیں ملا اسی لئے ہم لوگ دھرنا پردرسن کرنے آئے ہیں لکھنو میں بھارتی خاد نگم اتر پردیس ایجیکیوٹیوب اسٹھاپ یونین کا آج سمیلن ہوا جس میں ایجیکیوٹیوب اسٹھاپ یونین کے آج سمیلن میں پردیس کے الالگ منڈل کرمچاریوں نے حصہ لیا آپ کو بتا دیں کرمچاریوں کے سمیلن کے بیچ ہوئے چناؤں میں چھتری ادھچ اور سچب کو بھی چناؤں گیا اور الالگ حصے سے آئے کرمچاریوں نے اپنی سمسیائیں اٹھائیں ہمارے جو فائننس سیکیٹری ہوتے ہیں سب لوگوں کا چناؤں ہوتا ہے اس سے پہلے جو چناؤں ہوا تھا وہ دوہزار بیس میں ہوا تھا تو اس میں سبھی منڈل ہمارے جو اتر پردیس کے انیس منڈل ہیں وہاں سے ہمارے جو پدادکاری ہیں سدسے ہیں وہ سارے یہاں پر موجود ہیں اور اگر نوبت آتی ہے ایسی کی ووٹنگ کی جرورت پڑتی ہے تو ان سبھی کا ووٹ لیا جاتا ہے اس میں تب چناؤں ہوتا ہے نہیں تو جیسا ہمارے راستی ادھیج اور مہا سچیو آنچلک ادھیج اور سچیو بھی یہاں پر موجود ہیں ان کا جو ڈیسیزن ہوتا ہے وہ ماننی ہوتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس میں آپ کو میں پہلے بیکراؤن بھی بتانا چاہوں گا اپنے بھارتی خان نگام کا جیسے یہ ہماری فوڈ سیکیورٹی سے جوڑی ہوئی ایک سانسطہ ہے کورپوریشن ہے جس میں ہم لوگ پورا آل آور انڈیا فوڈ سیکیورٹی انشور کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کوویڈ کال میں ہمارے کئی ساتھیوں نے اپنی جانبی کا وادی کار کرتے ہوئے اور ایسی استثیتی پر استثیتی میں کار کرتے ہوئے ہماری جنوین ڈیمانڈز ہیں OTA کا پیمنٹ پچھلے دو تین سال سے لمبت ہے لوگوں کے من چاہے ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں کچھ سننے والا نہیں ہے کچھ پولیشیز کے ایسوز ہیں ہمارے خبر کاجگن سے کاجگن میں گنج ڈنڈوارا سرکاری اسپطال میں گرامینوں نے جم کر ہمگانہ کٹا آپ کو بتا دے محلہ کو کرتے نے کٹا تھے اس کو لے کا پریجن رات بارہ بجے گنج ڈنڈوارا اسپطال پہنچے تھے جہاں ڈاکٹروں نے گرامینوں کو ناردگی دکھائی جس کے بعد گرامینوں کو گصہ پھوٹا تھا خبر گاجے باد سے گاجے باد میں دبنگوں کے حوصلی لگاتا ہے بلند ہوتی نظر آ رہا ہے ماملہ تھانا سائب آباد تھانا چھت کا ہے جہاں موبائل کی دکان چلانے والے بنتی تھاکر پر سردار ملکی سنگھ نے اپنی تلوار سے حملہ کر دیا آروپی ملکی سنگھ کی بیٹی بنتی تھاکر کے یہاں دکان پر کام کرتی ہے سکو بار کو جب اس کی بیٹی تیہ سمیہ سے گھر لیٹ آئی تو ملکی آگ ببولا ہوگا دکان پر پہنچ گیا بنتی تھاکر کے بھائی سچت نے بتایا پہلے دونوں میں بیوار ہوا اور اس کے بعد ملکی نے اپنے پاس رکھی تلوار سے بنتی پر حملہ کر دیا گھائل بنتی کو پریجن پہلے مہن نگر اسپتال لے گئے پھر وہاں سے میکس بیسالی ریفر کر دیا گیا پھرال پولیس نے آروپی کو گرپتار کر لیا ہے خبر کانپور سے ادھیاو بھارت کے گورپ پر بنی اپنی فلم کے بسائے پر کانپور میں چرچہ کرنے آئے اتپریس پولیس کے پورو ندیس تک ہومگار سور کمار سکل پہنچے تھے آپ کو بتا دیں اتپریس سوساسن بیباگ کے ادھیاچھے دکٹر سور کمار سکل جو ریٹائرمنٹ کے بعد بازپا میں سامل ہوئے اور پوری طرح سے رازمتی کی روپ میں نظر آ رہے ہیں مغلوں منگولوں ترکوں کی دوارہ دیش بھارت میں جو اتیاچار کیے گئے تھے تمام ہماری مندروں کو توڑا گیا تھا سنسکرتی کو نشت کیا گیا تھا پھر سے اب بھارت کمر کس کے کھڑا ہو گیا ہے اور آگے چل کر نہ کیول رام مندر بن رہا ہے بلکہ یہی مندر راشتر مندر کا کام کرے گا جس میں ہر ناغری رام راجی کی وہاں ہونا سے سمان کے ساتھ جیے گا اور مہارت کی صدور ہوں گا تو آج کے پرائیم اتباریس میں اتنا ہی دیش و دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی موسیقی 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 موسیقی